مزرد والدین اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکولنگ اور اس کے بالکل پیرلل میں ہم دیکھیں تو وہ ہے انسکولنگ جیسے ہومسکولنگ کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سکولنگ کیا ہے سکول ایک ایسا ادارہ ہے یا ایسا انسٹیٹوٹ ہے یا ایسی پیس ہے جس میں بچہ ایک سپیسیفک ٹائم پہ جاتا ہے اور ٹیچر سے یا ادارہ جو پروفیشنلز ہائر کیا گئے ہوتے ہیں ان سے وہ ایڈوکیشنگ یا اپنی تلین کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اس کے بالکل پیرلل ہے ہومسکولنگ جسے ہم کہتے ہیں انسکولنگ بھی کہہ سکتے ہیں کوئیسنگ یہ آئیز ہوتا ہے کہ اگر یہ سکولز ایگزیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہومسکولنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہومسکولنگ کی ضرورت ان پیرنٹس کو پیش آتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے بچے کو پروپرلی ایمپورٹنس نہیں دی گئی ہمارے بچے میں ویلیوز نہیں کریئی کی گئی یا وہ چار ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے میں کچھ چیزیں نہیں کھار کی جائیں جو ابھی تک وہ نئی ڈویلپ ہو پائیں تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہومسکولنگ کی طرف جاتے ہیں اب ہم ان چیزوں کو پیرلی ہم کمپریٹیوی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کونسے آسپیکٹس ہیں میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سکول میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پروفیشنلز ہائنٹ کیے گئے ہوتے ہیں اب بچے کا ایک پروپر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اب بچہ پنکچویلٹی اس میں شو ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر یہ چیز ہے اور بچے کی کمیونکیشن جو ایک بہت بڑا ایک ایک افیکٹ ہوتا ہے کسی بھی کام کرنے میں وہ ڈویلپ بہت چلدی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ بھی ایک پتا چلتا ہے کہ شیئرنگ میں نے کرنی ہوں چاہے وہ اس کی پینسل ہے چاہے وہ اس کا وہ ایک ٹیسک ہے چیر ہے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ اس نے کس طرح کمیونکیشن میں رہنا ہے کس طرح شیئرنگ کرنی ہے کس طرح میں نے اپنے گروپ میں اپنے آپ کو ایکسل کرنا اب یہ چیزیں تھوڑا چیزیں اس میں آتی ہیں مگر اس کے بالکل پیٹلل میں اگر چلے جائیں تو ہومسکولنگ میں اگر ہم دیکھیں تو ہومسکولنگ میں پہلے تو یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ پیڑنٹس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایویلیویٹ خود سے کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس قابل ہے یا وہ کیپیبل ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیریان کاٹ پائیں ایڈوکیشن کے معاملے میں کیونکہ یہ بھی بہت بہت رسک ہے کہ آپ بچے کو سکولنگ سے اگزیسٹ کرویں اور ساتھ ہی آپ خود بھی کیپیبل نہ ہو پائیں تو پیڑنٹس کو سب سے پہلے یہ کیپیبل ہونا چاہیے یا اس کو اپنی پوائلیٹیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میں اس کو کیریان کر سکتا ہوں ہومسکولی میں تو اس کے لیے سب سے پہلے پیڑنٹس کو دعا تو کمپری ہنشن کی طرف جانا چاہیے اس میں اپنے آپ کو ویلیوٹ کرنا چاہیے پزلز کی طرف جانا چاہیے اور اس میں پھر بندہ اس کو ویلیوٹ کرے اور پھر اس کے بعد پھر اس چیز کو اس ٹیپ میں انٹرسین لے کہ کیا مجھے ہومسکولنگ کی طرف جانا چاہیے یا کنوینشنل سکولنگ کی طرف ہی جانا چاہیے تو یہ تھوڑے سے آسپیکٹس ہیں اگر ہم ان کو مزید دیکھیں تو یہ بیسکلی سکول ضروری نہیں ہے ایڈوکیشن ضروری ہے اور تعلیم آپ کسی جگہ کے پر بھی حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ سکول ہو مین اوبجیکٹ ہے آپ کا ایڈوکیشن حاصل کرنا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ پیڈنٹس کرنے ہی پاتے مگر بیسکلی اس میں تھوڑا سے فلاز آ جاتے ہیں اس میں کون کون سے آسپیکٹس ہیں اگر آپ سکولنگ گھر میں ہومسکولنگ کرتے ہیں تو دیکھیں بچے کے فادر کی طرف دیکھا ہے تو اس کے پاس بہت ٹائم اگر وہ جاب پرسن ہے یا وہ بزنس کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت ٹائم کلکولیٹری ٹائم ہوگا جس میں وہ بچے کو ٹینشن دے پائیں تو موسٹلی برڈن جو فیرس کرنا پڑے گا وہ ہے اس کی مدر بچے کی مدر تو بچے کی مدر تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو انہوں نے بھی کہ صرف وہ اگر گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو سے تین بچوں سے نوازا ہویا ہے آپ دیکھیں گھر کی ذمہ داری ہیں اگر وہ ان کے بچے کے سا دادابو ہیں ان کو سنبھالنا دادو ہیں گھر کے ذمہ داری ہیں گھر یہ جائنٹ فیانیلی پر ان کے مسائل ہیں یہ چند مسائل ہیں جس کے بردے سے آپ کو ہمسکولنگ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے ہمسکولنگ میں ایک موڑا اسپیکٹس میں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ رہانے لگے ہیں وہ پتہ چلا آپ کے گھر گیسٹ آگئے ہیں بھی تو ہمسکولنگ میں ایک یہ پرابلم ہوں کہ اس میں آپ کو پروپرلی ٹائم کی منجمنٹ کی تھوڑی سی پرابلم رہتی ہے آپ بچے کو پڑھانے لگے ہیں پتہ چلا ہے کہ جناب کوئی گیسٹ آگیا ہے پتہ چلا ہے کہ کوئی اور کام ہو گیا ہے بچوں کی دادوں نے بلا لیا ہے اور بھی کئی آسپیکٹس ہیں جو پیرنٹس وغیرہ کو جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو ٹوٹلی ذمہ داری پیرنٹس کی مدر پر ہونی پڑے گی تو فادر کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم دیں تو اس کو وہ مزید بہتر ہو جائے مگر یہ زیادہ ٹائم تو انہیں دینے پڑے گی اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے جو جو اس کے اگر فرض کریں اگر بچہ گھر میں پڑتا ہے تو ایک ریئر چانسز ہیں کہ اس میں بچہ انٹروبرٹ بھی ہو سکتا ہے انٹروبرٹ بھی ہے کہ وہ بچے کی کمیونکیشن جو اس کو بچے دوسروں میں گل مل جانے کی اصلاحیت بہت کام رہ جاتے گا وہ کمیونکیشن گیپ سا رہ جاتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں تھوڑا سی دیکھنی پڑیں گی اس کے پیرلل ہم مزید اس کی طرف سکولنگ کی طرف چلے جائیں تو سکول میں بچہ کمیونکیٹ بھی ہوتا ہے اور انہیں پراپرلی سلیبس یا آپ کو کانٹینٹس یا کیڑکلم کا نیشنل کیڑکلم کا ان کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اسی کو کیڑکن کرتے ہوئے لے کر جا رہے ہوتے ہیں مین جو چیز ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہوم سکولنگ ہو یا سکولنگ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو بچہ آپ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مین اوبجیکٹ بینگ اپیڈنٹس یا ٹیچرز کا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایڈوکیشن کیونکہ ہمیں یہ بات کو کہا ہے پہلی کہ ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ ہے تعلیم دینا نہ کہ ہمیں یا اس کے وہ جو سکول میں بیجنا ہی صرف یہی ہے یا کہ ہم سکول بیجیں گے تو پھر ہی بچہ پر پائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کے علاوہ ہم مزید اس کے بارے میں دوسرے ہی ایک سیشن کریں گے اس میں مزید تھوڑ سے چیزوں کو گنگا لیں گے ایک ویڈیو کافی لند ہی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ پھر دوسرے ٹاپک پہ ہم اسی طرح کے پیرزن میں ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے تینکیو فر واجنگ اللہ حافظ